ماشاءاللہ مزید سمات فرما دینا حضور قبل عالم شیخ طریقت حضرت خواجہ صوفی محمد ریاض عمد صاحب علیہ وسلم آپ نے حرصت عطا فرمائی ہے حکم فرمایا ہے کہ میں اعلان نہیں پڑ دیں رشیدہ بلیک بل شریف جنہ سنگیہ نے مرکزنی بسحت واسطہ ایکسٹنکشن واسطہ خدمات پیش کی دیا نے اس حوالے مختصر گزارش کرنی ہے حضور قبل عالم خواجہ صوفی محمد ریاض عمد صاحب دامت برکات سنٹر نے وسط نائرادہ رکھ رہے اور اس واسطہ ارشیدہ حفیل کیتی گئی تو کل رقم جنہی ہوئی سی اوہ تریٹھ ہزار ناؤسو پونڈ جنہی سنگیہ نے خدمت کی تھی اور حضرت صاحب عزیزہ ریاض صاحب قبلہ نے ایک ہزار پونڈ آپ نے حکم فرمایا کہ نام پڑھ دیو سب زیادہ رضا عمد صاحب ایک ہزار پونڈ صوفی انور صاحب ایک ہزار پونڈ صوفی محمد عادر صاحب ریڈ فورڈ ایک ہزار پونڈ صوفی شبیق عمد صاحب بلیک بر ایک ہزار پونڈ صوفی عبدالعزیز صاحب برمینگم بارہ سو پونڈ صوفی جاز صاحب نوٹنگم بانہ سو پونڈ صوفی اسمان صاحب گلاس کو ایک سو پونڈ گلاس کو تو ایک دوست نے سو پونڈ صوفی تنویر صاحب ریڈ فوڈ ہزار پونڈ صوفی شوکر صاحب حالی فیکس ایک سو پونڈ صوفی شبیر صاحب ریڈ فوڈ ایک سو پونڈ صوفی ناصر صاحب ڈیوز بر ایک ہزار پونڈ صوفی یوسف صاحب پیٹر برا ایک ہزار پونڈ اور ایک ادھر رقم تریٹھ ہزار نو سو پونڈ بڑی ہیں حضرت اگرامی جبلا حضرت صاحب نے ارشاد ہے کہ پندرہ ایک اس بروز اعتوار اس سنڈر نے جڑی توسیق کی تھی کہ اس نے حوالے نال پر اگرام نائنے قاد کی تا گیا ہے سنگی تمام اپنے زین پندرہ ایک اس بروز اعتوار زین رکھے انشاءاللہ حضور پاہد قائمنا اعلان فرماسا تو سارے سنگی اپنی اپنی اڈیریاں اپنے اوقات پندرہ ایک اس دربارے آلیا بلیک پرشیفاتے رکھنے اللہ تعالیٰ اس ادارے نو دردگنی راچگنی رکھی عدام فرمائے اور حضور قبلہ عالم نفیز تعدم قیامت جاری اور ساری فرمائے حضور قبلہ حضرت صوفی عرشد صاحب دعامد برقاتب القلسی اور حکم الاندین منٹ واسطہ میں صوفی مختار عمد صاحب ریڈ بورڈ والے اندامت دینا کہ آپ تشریف لے کے اناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن حضور قبلہ قیر سیدر فانشاہ صاحب مشتدین خطاب نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آفدانہ علیہ شاہد پر شریف ٹائم بہت مختصر ہے آپ کے نظر میں ایشیر قصہ ہوتا ہے اے شمع رسالت تیرے پروانے ہزاروں ہیں اے شمع رسالت تیرے پروانے ہزاروں ہیں ایک میں ہی نہیں تیرے دوگ دوگ دیوانے ہزاروں ہیں جو نام محبت پر ہر چیز پر جا دیتے ہیں اس دنیا میں ایسے بسے بسے دیوانے ہزاروں ہیں دل کیس ہے کہ آجانا ایک تیرے اشارے سے دینے کے لیے جان کے نظرانے ہزاروں ہیں یہ سن کے آئے ہیں کہ نظروں سے پلاتے ہو ورنہ تو میرے شہر میں بہہانے ہزاروں ہیں ایک بار دھودے پاک پڑیئے صلی اللہ علیہ وآلہ احمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ یا کیا گیا کوئی آنکھیں میرے کانوں میں نظر سے دیکھ سرکار آئے بیٹھے ہیں نگاہ راہوں میں بچا دو کہ آپ آئے ہیں اور دلوں کو خش بنا دو کہ آپ آئے ہیں شہوری ملے ملکنکی گبر میں یوں بولے نبی کی نا سنا دو کہ آپ آئے ہیں شاہن سے ملا ہے نا سکندر سے ملا ہے اللہ کا انفان بھی تو ترے گھر سے ملا ہے جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے اور مجھ کو بھی مقدر تو ترے در سے ملا ہے عرص زنہور چلا حرم تک پہنچا سلسلہ میرے کلاہور کا کلس تک پہنچا جری مہراج کا کلاہ مقاں تک پہنچا اور میری مہراج کے میں ترے گھتم پہنچا اے شان ورد گینی اے شان ورد گینی محبت کے ساتھ مڑی ہے شان صدیقی ہے کمر آپ کی مجھے پیج کارو اے شان ورد گینی اے شان ورد گینی اے شان ورد گینی جھوڑی آتے چان والیا آمنا دلال تیرے پوے اتے آیا آمنا دلال تیرے پوے اتے آیا سارے جاگتا ہی تیرا شان بکھایا ہے اے شان ورد گینی اے شان ورد گینی مولیات چان والیا تیرے اترا بنوی پورائی تو مارے تائیں تینو چونے آ نفیدہ پہلا یار تائیں تینو چونے آ نفیدہ پہلا یار تینو چونے آ نفیدہ پہلا یار تینو چونے آ نفیدہ پہلا یار تلت دا اتھان والیا اے شان ورد گینی اے شان ورد گینی اے شان ورد گینی مولیات چان والیا پانگ بار بار کے ذرا ہنم لکا گیا تینو چونے آ نفیدہ پہلا یار تینو چونے آ نفیدہ پہلا یار اے شان ورد گینی اے شان ورد گینی اے شان ورد گینی مولیات چان والیا آہا دیاں دیکھ دربار اپنا اور کہنا روح کھل ج تیرے کھل ساور دائیں پوٹا پوٹا بوشی وچ چوب دائیں اور سارا نشاہ ج تیرے پیار دائیں راکھا آگ دا اے سونا بڑی آماز دیرہ راکھا آگ دا اے سونا ریاض دیرہ اور جن جار پہ آباز تک راہ آردائیں میرے خاجہ تیرا دسیاں کبھی نہیں پوٹ سکتے اوہے تو خیزمیاں تیرا چاٹھو مہاردائیں ونجے وجلی راجتی شاد پوریمدر ونجا شاد پوردہ خوب وجا گیا ہے جھری سھڑکے اینونا مست ہوئی اوہے تو خوبیر بنا گیا ہے اوہ لیلالک سے تو عشر دوڑی اوہ جڑا رنگ خاجہ چڑا گیا ہے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز جاڑے سامنے خضور خاجہ خاجہ نے من کو پیش کر رہے سن اللہ تعالی سے توافیت عطا فرمائے حضرت اگرامی صوفی محمد یوسف صاحب پیٹر براوالیہ نے دوبارہ حکم فرمایا کہ اٹھارہ جولائی دنک بجے جلور شروع ہوئے گا تمام سنگیاں کے گزارش ہے کہ ساٹھے گیارہ بجے پہنچ جاؤ تاکہ لنگر شیف تناول کر سکو اور جناب صوفی عبد الرشید صاحب کیسے لے والے انہوں نے بھی دوبارہ ماتعقید فرمائی ہے کہ قریباً گیارہ ساٹھے گیارہ بجے تمام ابابا ایشلیر سے ٹھریٹ کیسے لے پہنچ جاؤ تاکہ جلور سے شرکت کر سکو جلور سے پہلے کھانا کھا سکو ردن بھائی اگر اتھارہ موجود دن دو ماہ حکم ہویا ہے اتھلی نے ایک ساتھی نے اپنے دوبارہ علیہ شاہد پرشیف نلمنسلک نے وہ آگے نے وہاں نے محکم فرمایا کہ ردن بھائی دینہ نے چند دن پہلے اسلام قبول دیتا ہے اور آج اس محفل تشکیف لے آئے ہیں اور رنگ تک یہ ہے مدینہ والی سرکارنہ رنگ ہے اور اس سچا رنگ ہے اور اس رنگ تک ہے اور متاثر انہوں نے ارادہ کیتا ہے کہ میں درگاہ علیہ اس عظیم درگاہ نلمہ بست کی افیار کرا سو ردن بھائی حاضر ہو رہے ہیں انہوں نے مبارک بات پیش کرنے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہوں نے اسلامی دولت نصیب فرمائی ہے اور آج حضور قبل عالم نے حضور حاضر ہو گئے اسے سلسلہ آلیہ اندر آپ انہوں نے بست کی افیار کر رہے ہیں اللہ تعالی انہوں نے دعا جہانت صرف راضیہ عطا فرمائے اور حضور قبل عالم خاجہ خاجہ حضرت خاجہ سوشی محمد اسلام صلح رحمت اللہ علیہنہ فیضت آدم قیامت جاری اور ساری فرمائے جنابے ردن بھائی حضور قبل عالم حضرت خاجہ سوشی محمد اسلام صاحب نے حضور حاضر نے اور آمن المہب کلام نے اللہ تعالی اسمہ فلوں اپنی بارگاچ کو بھول اور منظور فرمائے حضرت اگرامی انہوں نے انتظار نہیں گڑیاں ختم ہوڑیاں کہ میں جس ہستینوں دعوت خداف دیں لگا حضرت اگرامی بیتن بھائی نے حضرت خاجہ سوشی محمد ریاض عمد اسلام صاحب نے ہاتھوں سے بیعت کی تھی اللہ تعالی انہوں نے درجات بھلند فرمائے اور مبارک بات مستحق نے حضرت انتظار ہیاں گڑیاں ختم ہو گئیاں سارے سنگی جڑے مدن لنگر خانج موجود ہو پلیز حضور قبل عالم نے حکم ایدن تشریف لے آؤ اور حضور قبل عقیر صاحب نے خداف شروع ہوڑا گئے جڑے سنگی کھڑے ہونا کہ ہمیں گزارش ہے بیٹھ جاؤ جڑے دوستہ باپ سنگی پیچھے بیٹھ ہونا کہ بیٹھ جاؤ جاؤ کافی درمیان کی جڑا خالی ہے حضرت اکرامی دعوت خداف دینا گنجے رفاں حجت الاسلام شیخ طریق باصبان مسلک اعلی حضرت حضرت پیر سید محمد رفاں سنشاہ صاحب شدید سجادہ نشینہ حسنانہ علیہ بھیکی شریف کیا تشریف لیا کے اپنے موازی حسنہ دوسر فراز فرمانے نعرہ تکبیر نعرہ رسائت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دربارِ علیہ شاکر شریف دربارِ علیہ سلیار شریف دربارِ علیہ پہر شریف دربارِ علیہ پھٹی شریف آل اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلالغطة من لسانی اختروا قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمه ولا ناکذ لگزائی والصلاة والسلام على سید انبیائی وسند اولیائی وا احبابہم معارضین لعدائی اما بعدو فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا اللذی اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الارصا اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علم نبی یا ایوہ الذین آمنوا صدو علیہ وسلکم تسلیما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلک صلاتا و سلاما علیك یا رسول اللہ صلاتا و سلاما علیك یا حبیب اللہ اولائی صلی و سلیم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کل لہبی الحمدللہ منشی الخلق من عدمی سبح الصلاة وعلی المختار فلقنمی محمد سید الکونین والسقلین والفریقین من عرب و من عجمی سرائیت من حرم اللیلن الہ حرمی کما سر البدر فی داجن کن الظلمی و بدتر قائلان ملت منزلتا من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی منزہ عن شریک فی محاسده فجوہر الحسن فی ہے غیر ملقسدی ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان سل کرمین والآل والصحب سمت تابعین لهم اہل تقا والنقا والحلم والکرمین اللہ بارک و تعالی اللہ بارک و تعالی